میاں محمد نواز شریف ایک بہت ہی حسین خواب دیکھ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا خواب شرمیدہ تبیر ہو پاتا ہے کہ نہیں پر وہ چوتھی دفعہ اپنے آپ کو وزیر آزم کے منصف پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی سنسلے میں آئین میں تبدیلی بھی کی جا رہی ہے جلد ہی یہ تبدیلی آئین کا حصہ باندھ جائے گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پوسیجر بل کے نام سے ایک قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے جو کہ صدر نے پہلے پاس نہیں کیا لیکن البتہ پندرہ سے بیس دن میں یہ سارے کا سارا آئین کا حصہ باندھ جائے گا اس کے تحت میم حمر انواز شریف کو اور جتنے بھی لوگ ناہل ہیں جن میں جہانگیر ترین صاحب ہیں اور پھر تلال چودری صاحب تو ان کو اپیل دوبارہ دائر کرنے کا حق مل جائے گا یہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے ان کے پاس سکسٹی ڈیز کی ڈوریشن ہوگی اس کے درمیان درمین یہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے اور سپریم کورٹ دوبارہ ان کا فیصلہ سنے گی اور یقیناً جب دوبارہ فیصلہ سنے گی تو اس میں نیا محمد نواز شریف کو ایک تیار شدہ پلان کے تحت اہل کر دیا جائے گا جیسا کہ وہ پہلے نئے اہل ہو چکے ہیں اور وزیراعظم کے منصف پر نہیں بیٹھ سکتے لیکن اب دوبارہ ان کو اہل کیا جائے گا اور اس سے امید ہے کہ ملک میں ایک سیاسی استحکام بھی آئے گا کیونکہ جو بھی ابھی سیاسی کشم کش بنی ہوئی ہے جس سے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ الیکشن میں جانے سے بھی ڈر رہی ہیں کیونکہ ان کو الیکشن میں شاید اپنی ایک سیاسی موت نظر آ رہی ہے خاص کر کہ نولک تو الیکشن میں جانے سے ڈر رہی ہے تو اگر نواز شریف صاحب اہل ہو جاتے ہیں تو پھر امید ہے کہ یہ الیکشن میں جائیں گے اور پھر یہ سبائی الیکشن نہیں کروائیں گے پھر کومیز امریکی الیکشن ہوں گے سارے الیکشن ایک ہی دفعہ ملک میں ہوں گے اور پھر جو جیتے گا وہی سکندر بنے گا لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اہل ہو جاتے ہیں تو نول لیگ کی پارٹی میں ایک دوبارہ سے جان آ جائے گی اور وہ نول لیگ سمجھ دیا ہے کہ اگر نواز شریف اہل ہو جاتا ہے تو ہمارے زیادہ چانسیز ہیں ہمارے زیادہ سیٹیں سیکیور ہم کر سکیں گے اور دوبارہ چاند سیدھا کہ ہم وزیر آدم کی خرصی کو حاصل کر سکیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اگر وہ اہل ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ابھی اگر مریم نواز قیدت کر رہی ہے پارٹی کی تو پھر نواز شریف صاحب خود کریں گے اور جلسوں میں ریلیوں میں خود جائیں گے تو یقینا تھوڑا سا جنہ ان کی پارٹی کو اروج ملے گا البتہ دوسری طرف اگر بات کر لی جائے عمران خان صاحب کی تو یقیناً عمران خان صاحب کا ابھی جو سکہ ہے بلکل اروج پہ ہے اور ان کی پارٹی انتہائی اروج پہ ہے اور اروج کی بلندیوں پر چھو ہو رہی ہے دوسری طرف بات کرتے ہیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکومت کو بند گلی کی طرف بے کھیل دیا ہے انہوں نے جناب سٹیٹ بینک آف پاکستان کو آرڈل کر دیا ہے انہوں نے کہا ہمیں جناب سیکٹری خزانہ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں وزیر خزانہ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے سٹیٹ بینک کو پاکستان کو خطر ایک مک دیا ہے کہ آپ جناب یہ جو فنڈ ہیں کی سربر پہ یہ جاری کریں اگر نہیں جاری کرنا پھر ہمیں رپورٹ پیش کریں گے آپ کے پاس پیسہ ہے کنیال بتا سٹیٹ بینک کو پاکستان کے پاس کافی زیادہ رزرز موجود ہیں پیسوں کے تو یقیناً وہ پیسے بحال کر دے گی اگر سٹیٹ بینک کو پاکستان پیسے بحال کر دی ہے اس کے بعد مسئلہ آجتا ہے سیکیورٹی کا تو یقیناً سیکیورٹی کے لیے آئی جی پنجاب کو طلب کریں گے اور بھی باقیداروں صرف بھوٹ طلب کریں گے لیٹسی کے سپریم کورٹ آف پاکستان کام جب ہو پاتی ہے سبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے میں یا پھر وہ پارلیمنٹ کے آگے یا سیاستدانوں کے آگے ہتھیار ڈال لیتی ہے تو سب کچھ سارا سیاستی محول آپ کے سامنے ہیں لیٹسی وٹ ہیپنڈ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں پر یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات